اسلام علیکم خاطر نظرات میں ہم اسرار مدکسانہ کرکٹ میں تو ہمیں چھکے پڑی رہے تھے اور برداشت بھی کر رہے تھے ہم لوگ اگر یہ مشکل ہو جاتا ہے وہ بھی انڈیا سے چھکے پڑیں تو مشکل ہو جاتا ہے لیکن جو ڈپلومسی میں ہمیں چھکا پڑا ہے وہ پتہ نہیں کب تک اس کا اثر جو ہے وہ رہے گا اور کب تک ہم اس کا پین جو ہے وہ فیل کرتے رہیں گے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جی ٹوئنٹی کی میٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ انڈیا میں اس سے نا وہ پنجابی ہم کہتے ہیں نا کہ ساڑی کانڈ لوا دیتی ہے اور کسی نے اوروں نے نہیں لگوائی یہ کانڈ جو ہے نا یہ ہمارے اپنوں نے لگوائی اور وہ لگوائی ہے جنرل باجبہ نے آپ کو یاد ہو کر جب رجیم چینج آپریشن شروع کیا تھا تو اس کے بعد پھر پاکستان کی جو ڈاؤن ورڈ سلائیڈ ہے وہ رکی نہیں ہے دن بدین دن بدین نیچے اور جو ہم نے حالات دیکھے ہیں اور جو اب ہم اب ہم دیکھ رہے ہیں اتنا irrelevant پاکستان کبھی میرا خیال ہے زندگی میں نہیں ہوا ہوگا جتنا ابھی ہے یعنی ہمارے ہمسائے میں اتنا بڑا event ہو رہا ہے اور ہمارا کہیں ذکر فکر بھی نہیں ہے اور ہم لوگ صرف اس کا ہمیں لگے میں ہیں کہ کس کو پکڑنا ہے کون سی خاتون کو ظلیل کرنا ہے کس کو اٹھانا ہے کس کو اندر کرنا ہے یہ یہ ہماری پوری کے پوری ریاست جو ہے وہ اس وقت اس کام پر لگی گئی تو کانڈ تو لگنی تھی تو کانڈ ایسی لگی ہے کہ ہوش اڑ گئے اور ابھی مزید اڑیں گے کیونکہ اس کا جو ripple effect ہے snowball effect جس کو کہتے ہیں نا یہ یہ ابھی بہت لمبا چلے گی تو ہوا یوں ہے کہ جس طرح سے آپ نے میں پچھلے بھی دو تین vlog میں بتایا آپ کو کہ جی ٹونٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے یہ بہت important میٹنگ تھی انڈیا کے لیے ایک تو یہ دیکھیں کہ جو context دیکھیں تو context یہ ہے کہ اگلے سال موڈی کے elections ہیں اور یہ سپٹیمبر چل رہے ہیں سپٹیمبر میں انہوں نے ایک global event جو ہے ووکر ڈال ہے اور وہ ایسا global event ہے کہ جو مدتوں یاد رکھا دے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مختلف چیزیں ہیں یہ پوری تفصیل میں نہیں جاتا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت جو ہم نے دیکھا ہے جس نے لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے 43 heads of state جو تھے وہ وہاں پہ موجود تھے اب ادھر اندادہ لگائیں president prime ministers اب اتنے لوگوں کا وہاں پہ اکٹھے ایک جگہ پہ ہونا پھر ان کے انسلامات کرنا اور سب کچھ وہ ٹھیک ٹھار طریق سے کر لینا یہ ایک in itself بہت بڑی achievement ہے ہمارے ہاں تو کوئی visit کرنے نہیں آتا promise کر کے بھی نہیں آتا اور اوپر سے fly کر کے چلے جاتے ہیں جن کے تعلق ہم بڑا سوچے ہیں کہ ہمارے وہ بڑے بھائی ہیں اور دوست ہیں اور برادر مبالک ہیں انہوں نے lift تک نہیں کرے تو وہ کہہ دے ہیں no lift without gift اب وہ gift آپ دیں گے تو بتا نہیں شاید آجو تو آپ اندازہ لگائیے کہ 43 heads of state اور آپ باقی چیزیں سب چھوڑ دیئے کہ ان کی جو اب کہہ رہے گمکری تھی یا جو کچھ بھی تھی ان کو حق پوائنٹ ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے اپنی سیاست کے لیے بھی وہ جو چاہیں کریں لیکن جو ایک چیز جو انہوں نے achieve کیا ہو یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو joint declaration ہے یہ ان کی بہت بڑی achievement ہے کیونکہ اس وقت اتنی زیادہ division ہے یوکرین کے نام کے اوپر کیونکہ west جو ہے وہ ہر چیز میں یوکرین کو ڈالتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ریشیا کے اوپر زبردس قسم کا pressure ڈالا جائے اٹیک کیا جائے ان کے اوپر اور ان کو کسی طریقے سے بھی حزیمت کا سامنا کرنا پڑے اب ریشن فورم میسٹر بھی وہاں پہ تھے چائنیز representation بھی تھی تو انہوں نے ملکے یہ یہ تھا انتحان انڈین ڈیپلومیسی کا اور اس میں میں آپ کو بتاؤں موڈی کو تو سارے credit ظاہر ہے جاتے ہی جاتے ہیں وہ تو دھولا تھے اس کے پورے event کے لیکن اس کا credit جو ہے نا جو جس کا زیادہ نام لیا جارہا وہ بھارتی وزیر خارج ہیں جائے شنکر صاحب جائے شنکر جو ہیں انہوں نے جو ڈیپلومیسی اور جو ڈیپلومیٹک جو skills ہیں جن کا انہوں نے وہ وہاں پہ استعمال کیا ہے میرا خیال ہے کہ that is unmatched اور جس طریقے سے ایک joint declaration اتنی زیادہ divisions کے باوجود انہوں نے achieve کیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ان کی achievement ہے جو کہ recognize بھی کی جا رہی ہے اور اس کو acknowledge بھی کیا جا رہا ہے تو اس میں آپ یہ درہ دیکھیں کہ جائے شنکر کے ساتھ ساتھ اس میں جو باقی لوگ تھے ان کی آپ اندازہ لگائیں کہ دو سو بیس میٹنگز ہوئی ہیں اور یہ سکسٹی سٹیز کے اندر ہوئی ہیں اس سال کے اندر آپ یہ طرح اندازہ لگائیے کہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ آئے ہیں مختلف مالکے کسی بھی میٹنگ کے نتیجے میں ایک دفعہ بھی joint declaration نہیں آسکے اور جب joint declaration نہیں آیا تو پھر ایک ظاہر ہے کہ ایک مختلف قسم کا محول نظر آ رہا تھا تو وہ انہوں نے جو اب final جو joint declaration ہے اس میں انہوں نے achieve کر لیا اور اس میں انہوں نے basically یہ کہا ہے کہ جناب یوکرین کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی ہے اور انہوں نے رشیہ کے against بھی نہیں گئے اور یوکرین کے حوالے سے بات بھی کر دی تو یہ ہوتی ہیں diplomatic skills جو انہوں نے بہت درجہ تم ان کا اظہار کیا ہے اور بتایا کہ کیسے معاملات جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں اور کس طریقے سے اور بقیدہ موڈی صاحب نے اپنے جو جو وہ preside کر رہے تھے میٹنگ کو تو اس میں انہوں نے بقیدہ یہ کہا کہ یہ خوشخبری آگئی ہے we have reached the consensus تو consensus کے ساتھ ایک joint declaration کا آ جانا یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی اور ظاہر ہے کیوں نہ ہو کیونکہ اس میں تو ان کی stakes بہت بڑی ہیں ان کا re-election ہے اگلے سال کے اندر اندر اور اس میں انہوں نے اب دیکھئے گا یہ یہ جو انہیں یہ جو popular ہونے کی جو رائیڈ ملی ہے نا یہ اس wave کے اوپر وہ رائیڈ کریں گے اور ادھر سے آپ وہ ہٹیں گے نہیں اس کے بعد وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے کہ اس کو مزید strengthen کرنے کے لیے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے خدران خاصتہ جس طرح ان کا تیرا رہا ہے کہ وہ attack کر دیں خدران خاصتہ یا کچھ اور کریں کوئی اس طرح کا کام ضرور کریں گے تاکہ election کے نزدیک جا کے اسی جو wave ہے اس کو مزید strengthen کیا جا سکتا ہے اچھا جی دوسری جو سب سے بڑی میں سمیتا ہوں جو ہمارے لیے میں نکالاں کی کنڈ لگ گئی تو وہ ایسے لگی ہے کہ جو ہم لوگ سی پیک سی پیک کر رہے تھے ہر وقت سی پیک سی پیک سی پیک اور جنات اور پھر ہمارے ہی اپنی لوگوں نے سی پیک کو نقصان پہنچا ہے سی پیک کے حوالے سے چائنہ کی جتنی بھی خواہشات تھی ان کی جتنی بھی کوششیں تھیں ان کو ہم نے اپنی ناہلیوں کی وجہ سے اپنی تقسیم در تقسیم کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا ہے آج انہوں نے ایک alternative اس کا دے دیا اور انہوں نے کہا جی کہ corridor ہم بھی بنائیں گے اور وہ جو corridor ہوگا اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہوگا وہ اس کا بلکہ میں آپ کو map دکھاتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے function کرے گا اور اس کی کیا کیا تفصیلات ہیں اب یہ درہ دیکھیں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کا نقصہ ہے اور بھارت کے نقصے کو آپ دیکھیں کہ یہاں سے Arabian Sea سے یہ آگے جائے گا یہ East corridor ہے یہ انڈیا کو Arabian Gulf کے ساتھ ملائے گا ٹھیک ہے جی اور یہ West Asia میں آ جاتا ہے تو basically یہ جو corridor ہے یہ تین جو continents آپ کہہ لیں یا سب contents کہہ لیں ان کو آپ اس میں ملائے گا West Asia کو Europe کے ساتھ ملائے گا اور West Asia کو ادھر سے India کے ساتھ ملائے گا اور یہ آپ یہ درہ دیکھیں کہ یہ East corridor ہے اور یہ اوپر والا جو ہے یہ Northern corridor ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ سارے ممالک جو ہیں ان کا اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے India Middle East Europe Economic corridor ٹھیک ہے جی اچھا اب اس میں دیکھیں کہ کون کون سے ممالک ہے انڈیا آ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ پھر آپ نے جیسے آپ نے دیکھا کہ Arabian Sea سے نکل کے وہ آئیں گے UAE کے ساتھ ملائیں گے UAE کے ساتھ سے ہوتے ہوئے پھر آگے جائیں گے سعودی عرب سعودی عرب سے پھر Jordan اور پھر Israel ٹھیک ہے جی اور پھر ساتھ ہی Italy آجے گا Italy کے ساتھ France اور پھر Germany اور اس طرح کر کے سارا Europe بھی سارا connect ہو جائے گا اور Northern corridor East corridor اور پھر ساتھ ساتھ India ٹھیک ہے جی اس میں کیا ہوگا دو ان کے آہ roots ہوں گے اس میں ایک ہوگا ships کے ساتھ یعنی Mediterranean Mediterranean Sea جو ہے اس کو ملائیں گے ان کے ساتھ آہ Middle East کے ساتھ وہ ہوگا ships کے ساتھ اور یہاں سے پھر rail آئے گی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں درمیان میں green جو ہے یہاں پہ rail چلے گی اور rail پھر آجے گی Arabian Sea کو connect کرے گی اور Arabian Sea سے ships کے ساتھ India کے ساتھ وہ connect ہو جائے گی تو یہ وہ alternative انہوں نے دیا ہے کہ جو سی پیک کا alternative دیا ہے اب اس میں اب دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ایسا ایک زبردست قسم کا انہوں نے master stroke جو ہوتا ہے نا وہ انہوں نے کھیل ہے اب آپ اندازہ لگائے نا کہ فرانس سے لے کے اٹلی اٹلی سے گریس گریس سے اسرائیل اور یہ Mediterranean Sea سے ہوتا ہوا وہاں سے پھر اسرائیل اسرائیل سے جارڈن جارڈن سے سعودی ریبیا اور پھر یو اے ای یہاں پہ railroad چل جائے گی یو اے ای سے انڈیا جو ہے ریبین سی آ جائے گا اور یہاں پہ پھر آ جائیں گے ships ہو گیا ٹھیک ہے اب ایک طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ چال رہا ہے دوسری طرح آپ دیکھیں کہ Arabian Sea کے حوالے سے بھی وقت دیکھا جائے تو سعودی عرب اور اسرائیل کی ties جو ہیں وہ بہت زیادہ strong ہوتی جا رہی ہیں آپ کو پتا ہے ابراہیم جو record ہوا تھا اس کے بعد ان کے تعلقات میں بہت زبردست قسم کی شدت آگی تھی اور ان میں بڑی warmت آگی تھی اچھا اب ایک delegation میں آپ کو بتا ہوں صرف ایک اس کا اظہار میں کیسے کرنا چاہوں کہ یہ جو اس کا صورتحال ہے ایک delegation اسرائیل کا ان کی فورم منسٹری کا اور ایک ان کی منسٹری ہے انٹیکویٹیز جو پرانی چیزیں ہیں ان کے حوالے سے وہ کل ہی پہنچا ہے ریاض اور ریاض میں وہ participate کریں گے یونیسکو کی جو world heritage committee meeting ہے اس میں اب یہ کیوں important ہے وہ important اس لیے ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اسرائیلی گورنمنٹ کا delegation جو ہے وہ visit کر رہا ہے سعودی عربیہ کو officially اور publicly یہ بڑی important بات ہے پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل کا delegation official level پہ اور public پہلے بھی جاتے رہے ہیں لیکن وہ ان کو public نہیں کرتے تھے اب یہ جو صورتحال ہے یہ میں کیوں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی important ہے اور کیوں میں نے کہا کہ کند لگ گئی ہے وہ اس کی وجہ میں آپ کو ہوتا تھا وہ اب کیا ہوگا اب اگلا جو کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ جب آجے گا اس کا idea اور اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا تو اب امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ اب پاکسن کے اوپر pressure ڈالیں گے کہ جی آپ چھوڑیں سی پیک کو اور آپ آ جائیں اس طرف اور ہم آپ کو connectivity دیتے ہیں انڈیا کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ پھر ہوتے ہوئے پھر آگے یورپ اور سارا کچھ اچھا اب وہی جو سی پیک کا idea تھا کہ ہمیں connectivity چاہیے ہمیں یہ چاہیے ہمیں opening چاہیے ہے سینٹرل ایشیا کی طرف سارا کچھ تو وہ تو وہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ چلے اور آپ نے بھی ما شاء اللہ اس میں کافی اپنی حرکتیں بھی کی بھی ہیں کہ ہم نے سی پیک کو ناکام بنانے کے لئے خود ہی کافی کوششیں کی بھی ہیں تو اب وہ یہ کہیں گے کہ اب آپ پس کوئی excuse نہیں ہے اب ان کے ساتھ بھارت کے ساتھ آپ تعلقات ٹھیک کریں کشمیر کو آپ back burner پہ رکھیں اور آرام سے انڈیا کو as a partner join کریں اور اسی coordinator کو آپ use کریں ہم investment ہم کروا دیتے ہیں یہ جو 25 billion dollars کی MBS کی بات کی کی جا رہی ہے اور وہ دوسروں لوگوں کی بات کی جا رہی ہے UAE کی وہ تب ہی ہوگا نا کہ جب آپ ان کی شرائط مانیں گے اب ضرور سمجھ رہے ہیں نا میرے گیم کو یعنی جس country کی سب سے زیادہ investment وہاں پہ ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں وہ UAE ہے سوڈی اریبیا جو ہے وہ ان کے شہدادہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے اوپر سے fly کر جاتے ہیں آپ کی طرف نہیں آتے تو ان کی investment وہاں پہ ہو رہی ہے بلکہ انہوں نے اپنا trip جو ہے وہ extend کر دی ہے موجی صاحب کی اتنی زیادہ warmth ہے ان کے جذبات کی کہ وہ متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکے انہوں نے اپنا extend کر دیا trip ہمارے طرف وہ چھے گھنٹے کے لیے نہیں آئے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی investment کی cost کے اوپر آپ اس کا تعلقات بنائیں گے یا اس کو enhance کرنے کے لیے بنائیں گے تو کوئی بھی common sense رکھنے والا شخص یہ کہے گا کہ نہیں وہ اپنی investment کو مزید بڑھانے کے لیے آپ اس کا تعلقات بڑھائیں گے تو وہ یہی ہو سکتی ہے کہ اب وہ یہ کہیں گے کہ جناب آپ چھوڑیں اس کو CPAC کو اور آپ آئیں اس corridor کو اور join کریں اور انڈیا کے ساتھ تعلقات آپ نے ٹھیک کریں connectivity رکھیں اور انڈیا کے طرح بھٹان کی طرح آپ اپنا اس کو مان لیں آپ بڑھا اور آرام سے چھپ کر کے جو نیوکس وغیرہ ہیں اس کا بھی بندوبست ہم آپ کا کر دیں گے تو بس آپ اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو اب یہ اگلی جو game ہے یہ اب آئندہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے اور یہ وہی game ہے جو کہ جب regime change operation ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی واجر صاحب نے یہ کہا تھا کہ let's bury the past یاد ہے آپ کو یہ انہوں نے statement ڈی تھی کہ اپنا ماضی اب ہمیں دفن کر دینا چاہیے اب آگے بڑھنا چاہیے اور یہ وہی سوچ ہے جو اب آگے بڑھتی ہوئے ہیں نظر آ سکتی ہے تو یہ صورتحال ہے جس میں میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے ذرا بات کروں رہا تھوڑا سے لمبا ہو گئے لیکن بات کریں گے اس کے وقت مزید بھی میرے پاس کچھ اور بھی informations آ رہی ہیں تو ان کے ساتھ بھی بات کریں گے اور اس کو مزید آگے بڑھائیں گے لیکن یہ جو g20 کی میٹنگ ہوئی ہے یہ بہت بڑا آپ سمجھ لیں کہ ان کے لیے ایک مائل سٹون اچھی ہوا ہے موڈی گورمنٹ کے لیے انڈیا کے لیے پوری دنیا میں ان کا جو سٹیشر ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے اور یہ ہم چاہے نکالتے رہیں اس میں سے میم میخ نکالتے رہیں کہ جی وہ بارش ہو گی تھی تو یہ ہو گیا تھا تو وہاں پر جنرل لوٹ گیا سارا کچھ کچھ بھی نہیں لوٹا انہوں نے ایک ماسٹر سٹو کھیلا ہے اور آپ کے واضح اس کا جواب ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے آپ کا جواب تھا تقریباً ڈیٹھ سال پہلے تک آپ کا جواب تھا آپ کی حکومت آپ کی آپ کی ایکانومی سٹرونگ ہو رہی تھی لیکن آپ کو وہ بھایا نہیں آپ نے اس کو اڑا کے باہر پھینکا اور اس کے اب نتائج جو ہے وہ آپ بھی دیکھیں گے اور ظاہرہ قوم بھی دیکھیں گی اس میں دیکھیں گے کہ ہم لوگ بھی سفر کر رہے ہیں اور باقی قوم بھی جو ہے خدا نہ خاصہ مزید کتنا سفر کرے گی اس کا ذرا تجزیہ کرتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے کہ کیا معاملہ چل رہے ہیں اجازت دیجئے آخر میں دو آکھ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرہ ہی بن دو میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بیس طرح بناتی جس طرح تُو چاہتا ہے اس پردام